السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میرا نام محمد عرمان ہے میں اتر پردے جلہ سداد نگر کا رہنے والا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ جنازے کی نماز میں دعا سانا پڑھ سکتے ہیں یا نہیں میرے ایک دوست ہیں وہ بول لیں کہ پڑھ سکتے ہو اور میں کسی صاحب سے سنا ہوں کہ جنازے کی نماز میں دعا سانا نہیں ہے تو آپ اس بات کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں وضعات کریں یہ ہمارے ایک بھائی ہیں جو یہ پوچھ رہے ہیں کہ نماز جنازہ میں دعا سانا پڑھنا ہے کہ نہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں واضح کریں اور ساتھ میں ہمارے بھائی کچھ لوگوں کا حوالہ بھی دے رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ پڑھنا چاہیے کوئی کہتا نہیں پڑھنا چاہیے تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں بات کریں تو قرآن میں تو کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس میں بتایا گیا ہو کہ جنازے میں دعا سانا پڑھنا ہے حدیث کی بات کریں تو کسی حدیث میں بھی ایسی کوئی سراحت نہیں ہے کہ جنازے میں دعائے سنا پڑھنا ہے اس لئے قرآن و حدیث میں جب سراحت نہیں ہے بیان نہیں ہے تو یہ عبادت کا مسئلہ ہے تعبودی مسئلہ ہے عبادت ہے عین عبادت ہے تو عبادت میں ہم اس بات کے پابند ہوتے ہیں کہ اتنا کریں جتنا ثابت ہے یہ ذہن میں رکھ لیں پہلے عبادت میں ہم کو اتنا ہی کرنا ہے جتنا ثابت ہے اور جو ثابت نہیں ہے وہ آپ کو کرنا ہی نہیں ہے تو جب علماء یہ دیکھ رہے ہیں کچھ علماء یہ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں دعا سنہ پڑھنا اور اصل یہ ہے کہ اتنا ہی کرنا عبادت میں جتنا ثابت ہو تو ان کا کہنا ہے کہ دعا سنہ نہیں پڑھنا چاہیے اور ہماری نظر میں یہی بات ٹھیک معلوم ہوتی ہے کہ دعا سنہ نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کسی حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اس لئے دعا سنہ نہیں پڑھنا چاہیے جو علماء کہتے ہیں پڑھنا چاہیے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ بھی ایک نماز ہے اور دیگر نماز ہیں تو دیگر جو ہم نمازیں دیکھتے ہیں ساری نمازوں میں دعا سنہ سے اس کی شروعات ہوتی ہے تو جب ہر نماز میں دعا سنہ ہے اور یہ نماز بھی تکبیر سے شروع ہوتی ہے سلام پہ ختم ہوتی ہے اور اس میں بھی خاموشی کا مسئلہ رہتا ہے ایک امام ہوتا ہے ٹھیک ہے تھوڑا بہت فرق ہے لیکن یہ بھی ایک نماز ہی ہے تو جب یہ بھی ایک نماز ہے تو گرچہ یہاں ذکر نہیں ہے لیکن عام نمازوں میں جو ہوتا ہے کہ دعا سنہ سے شروعات ہوتی تو اس میں بھی پڑھنا چاہیے یہ ان کا کہنا ہے یہ ان کا استحاد ہے اگر کوئی مطمئن ہے تو کرے ملکہ بہت زیادہ بوال نہیں کرنا چاہیے اس مسئلے کو لے کر بہت زیادہ تشدد نہیں کرنا چاہیے میں نے ایک رائے اپنی آپ کے سامنے رکھ دی اگر کسی کو اس میں اتنان ہو تو دعا سنہ نہ پڑھے لیکن یہ جو علماء استلال کرتے ہیں کہ دیگر نمازوں میں دعا سنہ ہوتی ہے یہ بھی ایک نماز ہے اس میں بھی پڑھیں تو اگر کسی کو اس استلال پر اتنان ہے تو ٹھیک ہے اس کو پڑھ نہیں دیجئے اس کو لیکن بہت بڑا اختلاف کھڑا نہیں کرنا چاہیے لیکن یہ جو علماء کہتے ہیں ہماری نظر میں یہ بات اس لئے درست نہیں ہے کہ یہ بات تب درست ہوتی جب یہاں پہ کوئی طریقہ نہ بتایا ہوتا یعنی جب ہم کھڑے ہوتے ہیں نماز میں تو کیا پڑھنا ہے جنازے میں ہم کو کیا پڑھنا ہے اگر یہ بتایا نہ گیا ہوتا تو یہ بات ٹھیک تھی کہ ہم وہاں سے کاپی کرتے وہ طریقہ لیکن بتا دیا گیا حدیث میں کہ جنازے میں آپ کو کیا پڑھنا ہے تو اس میں سور فاتحہ کی بات آتی ہے ساتھ میں کسی سورت کی بات آتی ہے لیکن دعا سنہ کا ذکر نہیں آتا ہے تو اگر سور فاتحہ یہ کچھ ذکر نہ ہوتا تو ہم دوسری نمازوں سے مسئلہ لینے کی کوشش کرتے لیکن چونکہ یہاں پہ یہ ذکر آ گیا ہے کہ یہ یہ پڑھنا ہے اس لئے اتنا ہی پڑھنا چاہیے جتنا ذکر ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھئے ہم جنازے میں بھی بعض جگہوں پر دوسری نمازوں کا سہارہ لیتے ہیں اور دوسری نمازوں کو دیکھ کے ہم وہاں پہ عمل کرتے ہیں مثال کے طور پر نماز جنازے میں ہاتھ باننے کا مسئلہ ہے ہم نماز جنازے میں کھڑے ہوتے ہیں سینے پہ ہاتھ بانتے ہیں جبکہ جنازے سے متعلق جو احادیث ہے اس میں یہ ذکر نہیں ملتا ہے کہ سینے پہ ہاتھ باننا ہے تو ہم یہاں پہ دوسری نمازوں سے جیسے ہاتھ باننے کا طریقہ لے رہے ہیں تو ایسے دعای سنا بھی ہم نے لے لیا تو کیا مسئلہ ہے تو اس پر ہمارا کہنا یہ ہے کہ دونوں میں تھوڑا فرق ہے دعای سنا کے مسئلے میں اور ہاتھ باننے میں فرق ہے اگر نماز میں کھڑے ہونا جنازے میں کھڑے ہونا یہ ثابت ہے پڑھنا یہ ثابت ہے اب کھڑے ہو کر ہاتھ کا کیا کریں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ملتی ہے تو یہ کھڑے ہونے کی جو پوزیشن ہے وہ ہم وہاں سے لے سکتے ہیں یہ بھی نماز ہے وہ نماز ہے وہاں پہ کھڑے ہونے کا طریقہ ہم ایسے کھڑے ہوں گے ہاتھ باننے کے کھڑے ہوں گے کیونکہ وہاں پہ کوئی ذکر نہیں ہے تو ہم وہاں سے لے لیں گے لیکن یہ جو قیرت کا مسئلہ ہے تقبیر تحریمہ کے بعد جو پڑھنے کا مسئلہ یہ ذکر ہو گیا کہ یہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے یہ کرنا ہے تو جب اس پوزیشن کی دعا اور اس وقت کے اذکار یا کیا پڑھنا ہے وہ بتا دیا گیا تب ہم اس میں کسی اور چیز کو ہو سکتا ہے خلاصے کلام یہ کہ جو علماء کہتے ہیں نمازی جنازہ میں دعا سنانا ہی پڑھنا چاہیے ہماری نظر میں وہ بات مضبوط ہے وہ بات ٹھیک ہے اور جو علماء کہتے ہیں دعا سنانا بھی پڑھ سکتے ہیں تو وہ میں نے آپ کے سامنے ماضح کر دیا کیوں کہتے ہیں اگر کسی کا اس پر اتنا ہے تو عمل کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں بہت زیادہ تشدد نہیں کرنا چاہیے ہمیں دیکھیں کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں